اسلام علیکم آج 23 اکتوبر کو پاکستان انڈیا کا میچ ہوا ہے میل برنڈ میں بڑا شاندار میچ ہوا ہے بہت مزہ آیا ہے یقین کرے اتنا مزہ آیا ہے نا اس میچ کو دیکھنے میں کہ ہم ہار رہے ہیں میں پاکستانی ہوں اور ہماری ٹیم میچ ہار رہی ہے مگر ہمیں بہت مزہ آیا ہے انڈیا کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے بڑا مدہ آیا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور انڈینز کو بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی ہم نے بھی نہیں کی اسٹیڈیم میں اتنے سارے لوگ تھے انڈین بھی تھے پاکستانی بھی تھے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی ہے کوئی ایسا نہیں ہوا پاکستانی نے کرسیاں اچھاننا شروع کر دیئے ہیں یا ہم نے کوئی آپ بھی بیٹھ کے آپ سے کوئی بات غلط کر رہا ہوں انڈین کچھ میڈیا دیکھ رہا ہوں میں بھی دیکھ رہا تھا چینل دیکھ رہا تھا اس میں شوئی بختر بھی بیٹھے ہوئے تھے مبارک بات دیئے ہیں انہوں نے سب کو کہا ہے انڈیا اچھا کھیلا ہے ہم بھی اچھا کھیلے ایسا نہیں ہے کہ ہم برا کھیل کے آر گئے ایک دو غلطیوں سے صرف آر گئے ہم باقی میچ ہم بھی اچھا کھیلے پوری ٹیم اچھا کھیلی ہے بڑا شاندار میچ ہوا یہ ان لوگوں کی شکل پر نالت ہے جو انڈیا میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جائے گے میچ نہیں کھیلیں گے کیوں نہیں کھیلیں گے انڈینز کو مزا نہیں آیا خوش نہیں ہوئے انڈینز کتنے خوش ہوئے اگر وہ پاکستان میں ایشیہ گاب آکے کھیلے اور جیتے اگر جیت بھی جاتے ہم سے بھی جیت جاتے ہم بھی ہم تو چاہیں گے ہم جیتے مگر مگر فرس کور ہم سے جیت جاتے ہی ایشیہ گاب کھیل کے ہاں پاکستان میں کتنے خوش ہوں گے انڈینز اپنے لوگوں کی خوشی دیکھو نا یار کتنا شاندار میچ کھیلا آج انڈیا نے ہمیں صرف ایک دکھ ہے کہ ویراد کولی نے ویننگ شاٹ نہیں مارا بیٹ ترین بیٹس میں نے یار ہم بڑے کاش وہ آجائے پاکستان میں خدمت کریں گے پاکستانیز کے ساتھ اس کی کتنی عزت کریں گے ٹنڈون کر کے ہم بہت عزت آج تک کرتے ہیں ہمارے سے ڈیبی ہوگا اس کا پاکستان میں کراچی سے ڈیبی ہوگا اس کا اتنا بڑا پلیئر ہمیں ہے ہمارے بھی بہت بڑے بڑے لیجنڈ ہیں مگر پھر بھی ہم ان کی کرتے ہیں آنا چاہیے پاکستان میں ایشیا کب کھیلنا چاہیے یار یہ تو صرف یہ چند لوگ ہیں یہ اور نہ کوئی انڈیاس تھوڑی ایسے لوگ ہیں انڈیاس بھی محبت کرتے ہیں سب لوگوں سے لوگوں سے انسان سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کھیل ان کو چاہیے اچھا انٹیٹینمنٹ کل وہاں پہ اپنا ایک ان کا جشن ہے دیوالی ہے وہ کہہے ہیں دیوالی سے پہلے ایک دیوالی ہم کو مل گئی اچھی بات ہے نا یار کبھی وہ ہم بھی جیتے تھے ان سے کدھر خوش تھے ہم آج وہ جیتے ہیں اور اچھا کھیل کے جیتے ہیں ہم بھی اچھا کھیل کے ہار گئے کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل میں ہم آپ سے ہی کھیلیں گے آپ ہی آنا ہمارے ساتھ کیونکہ ان کو مزہ آیا ہے بھائی ان کو پاکستان آنے دو سیاست میں نہ پڑو کسی چیزوں میں نہ پڑو کہ آپ کہتے ہو کہ شہید ہو گئے بارڈر سب کے بارڈروں پر سب لوگ شہید ہوتے یوکرین کی اور رسیا کی جنگ چل رہی اس کا مطلب یوکرین نہیں بھول دے گا کہ ہم نہیں کھیلیں گے وہ بھی جائیں گے کھیلیں گے اولمپک کھیلیں گے کوئی گیمز کھیلیں گے سارے ہرائیں گے ہراو نہ آکے ان کو ہم کو ہراو آکے آو تو سہی کھیلو تو سہی اپنے لوگوں کو خوش تو کرو ہار جیت تو الگ بات ہے ہم بھی ہار گئے نا کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے ایک ٹیم ہارتی ہے بہت مزا ہے آج بہت مزا ہے آج یقین کرو مزا ہے ہارنے کے بعد مزا ہے یار دیکھو آو کراچی پاکستان بھیجو لاہور بھیجو لاہوریوں کو دل پتا ہے کتنا بڑا ہے پشاور کوئی ٹیم نہیں جاتی پشاوریوں کو جاؤ تو سہی درہ خیبر پختول خواہ کسی کے گھر چلا ہمیں ایسی چلے جاتے ہیں تو لوگ ہم کو پکڑ کے کھانا کھلاتے ہیں نہیں کھانا کھا کھا بھائی آم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہے نہیں نہیں سر جانتے نہیں جانتے دکھانا کھا کھا جائیے اتنی عزت کرتے ہیں ہم لوگ آؤ بھیجو ان کو